سموسے تو آپ نے بہت باری بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو لے کر آگئے ہیں 42 سال پرانی انوک کی سب سے بڑی سموسے کی شاپ پر جہاں پر دوستو سموسے کا سائز اتنا بڑا ہونے والا ہے جسے آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور سموسے اتنا بڑا ہونے والا ہے کہ ہاتھ میں بھی سائی سے نہیں آنے والا ہے اور اس سموسے کا پرائس سن کر آپ کا بھی ہوش اڑنے والا ہے اور لوگ بہت دور دور سے یہاں اتنا فیمس اور مہنگا سموسہ کھانے آتے ہیں تو سموسہ بہت زبردست ہے جتنا پڑا نام اور پیسے ہیں اس سموسے کے اسے کئی گناہ زیادہ سواد ہے اس سموسے کا اسے میں دوں گا دس میں سے آٹھ نمبر دو نمبر میں اس کے ہائی پرائس کے کاٹوں گا ابھی ہمیں ان نو کتوالی کے بلکل سامنے جہاں پر یہ ان نو کی فیمس سموسے کی شاپ ہے تو یہاں پر تیار ہو رہی ہے سموسے کی لوئی اسے بین لے کے بعد اس میں آلو بھرا جائے گا پھر سے تلا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تین لوگ لگے ہوئے اس کام کو کرنے کے لیے اس میں موہن پڑتا ہے پانی پڑتا ہے بس یہ دو چیزیں جال کے بعد سانہ جاتا ہے میں دیکھوں آلو کاٹنے کے بعد چھوکا جاتا ہے آلو کو اس کے بعد آلو بنایا جاتا ہے یہ سموسہ کا ایک ہی پلیا کا ہے لیکن جب اس کو کٹیں گے تو دو سموسے اسے تیار ہوں گے تو یہاں پر لوئی تیار ہوگی اب لوئی اب وہاں پر گئی ہے وہاں پر اس میں سموسے کے اندر آلو پر جائیں گے آلو کاٹ کے چھوکا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں گرم مسالہ دھنیا ہلی پاوڈر سب میرچہ کاٹ کے بنایا جاتا ہے یہ بھی دوست سمیں لگتا ہے پھر یہاں آٹا مارکے میدہ مارکے موہن ڈال کے تب یہاں سموسہ بھارا جاتا ہے مسالہ یہی گرم مسالہ پڑھا پڑھتا ہے جو سب لوگ کھاتے ہیں کھڑا مسالہ اکھا مسالہ لے کے آتے ہیں وہی گرم مسالہ پڑھا سموسہ تو ہمارا بڑا ہے انہوں میں اپنے سب سے بڑا پیس اپنے ہی پیس ہے اب اس کے بعد میں یہ تیل میں جائے گا کڑائی میں بھونا جائے گا اس کے بعد میں ڈالو میں تب دکری ہو جائے یہ لگ بھاک چیلیس بیالی سال لگ بھاک ہو گئے سموسہ کا سائز دیکھے اور کتہ بڑھا ہے اب سموسے کا پورا تیار ہو گیا اب یہ جائے گا تلنے کے لئے پیچھے تو چلی ادھر چلتے ہیں اب ہمارا سموسہ تیار ہے کڑھائی میں ڈالے جانے کے لئے اب ایک ایک کر کے سموسے کڑھائی میں ڈالے جانے لگے ہیں آپ دے سکتے ہیں اس میں اتنے زیادہ سموسے ڈال دیئے گئے ہیں کہ پوری کڑھائی فل ہو چکی ہے اور یہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں سموسے سے پلٹ بھی نہیں پا رہے ہیں جس کے لئے اسے دو سٹک کی مدد سے پلٹا جا رہا ہے سموسوں کو تب تک اس کڑھائی میں رکھا جائے گا جب تک یہ اچھے سے پکنا جائیں تو ابھی اسے اچھے سے پکنے میں لگیں گے 15 سے 20 منٹ تب تک لوگوں سے جانتے ہیں یہاں کی سموسے کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ کئیسا لگا سموسہ بڑھیا ہے سموسہ کتنے رو بھائے گا ہے پہلی بار کھانے آئے پہلی بار آئے ہیں کہاں رہیتے ہیں اپنے پھول بار میں کئیسا ٹیسٹ لگا کھانے میں کھانے مڑھیا ہے یہ سموسہ ہے تو ہمارا سموسہ لگ بگ ریڈی ہے اب انہیں کڑھائی سے باہر نکالا جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہلکے سے لال ہو گئے ہیں یعنی کی اچھے سے پک چکے ہیں جسے بھائی اب ہمیں کھلانے والے ہیں تو جب تک سموسے مل رہے ہیں تب تک ہم اپنی گجیاں نکلوا رہے ہیں تو آپ یہاں کی گجیاں کا سائز دیکھ سکتے ہو بہت بہت بڑی ہے یہ اسے اچھے سے چاشنی میں ڈبویا جا رہا ہے تو گجیاں آگئی ہمارے ہاتھ میں تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنی بڑی ہے یہ میرا ہاتھ بھی چھوٹا پڑا ہے اتنی بڑی ہے یہ تو ابھی اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور اپنا سموسہ لیتے ہیں تو فائنلی کافی دیر کے بعد ہمارا سموسہ ہمیں مل چکا ہے کافی گرم ہے یہ اوپر سے کھٹی چھٹنی اور دہی بھی ڈالا گیا ہے اور ساتھ میں ایک ملچہ بھی ہے چلیے اب اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کی بائٹ کو توڑتے ہیں اور چھٹنی میں اچھے سے لگاتے ہیں ہم کافی اچھا سواد ہے اس سموسے کا سموسے کے اندر کے آلو کا کافی اچھا ٹیسٹ آ رہا ہے سادے مسالوں کا کافی اچھا فلیور آ رہا ہے تو اوورال بیس روپائے میں کافی اچھا اور کافی بڑا سموسہ ہے یہ تو اسے آپ لوگ ضرور ٹرائی کریں اسے میں دوں گا دس میں سے آٹھ پوائنٹ اوورال سموسہ بہت اچھا تھا بٹ میں دو نمبر کاٹوں گا ان کے ہائی پرائزنگ کی وجہ سے تو چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں آنا کیسے ہے تو یہ ہے ان نوہ کتوالی کے بلکل سامنے یہاں پر آئے اور ان نوہ کے سب سے شاندار سموسے کا لطف اٹھائیں بہت جد ملتے ہیں ان نوہ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسے لگی تب تک کے لئے ان نوہ والو بائی بائی